جنرل آسیم منیر صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے پاکستان کی عوام کی طرف سے متحدہ عرب امارات کی قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کی اس وقت جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ محلے سے گزرا ہے پچھلے چند مہینوں میں ایک یعنی ایک عملی طور کے اوپر ایک ثبوت دوستی کا دیا اور ڈیپوزٹ اپنی جو انانسمنٹ کی تھی جو کہ وزیراعظم ریسنٹلی جب چند ہفتے پہلے یو اے میں گئے ایک بریف طور کے لیے تو اس میں بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم بڑی جلدی یہ ڈیپوزٹ پاکستان کو دیں گے اور اسی طرح کا میسیج انہوں نے چند روز پہلے آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب کو بھی دیا ان کے ذریعے دونوں کے ذریعے مجھے بھی میسیج ملا الحمدللہ تو آج وہ مٹریلائز ہو گیا ہے تو الحمدللہ پاکستان کی جو میں سے ارز کیا کہ جو ریزروز کی پوزیشن ہے فارنک چینج کی وہ الحمدللہ بہتری کے طرف جا رہی ہے ہمارا حدف وہی ہے جو میں نے ارز کیا تھا کہ جولائے کے اند تک پاکستان کی جو ریزروز ایک پوائنٹ کے اوپر قریباً آٹھ ملین ڈالر پہ چلے گئے تھے وہ ان کو ہم چودہ اور پندرہ ارب ڈالر کے درمیان ریزروز کو پاکستان کو بلڈ کر لیں یہ رفلی وہ فگر ہے کہ جب میاں شواشیف صاحب نے یعنی وزیراعظم کی ذمہ داری سنبھالی اپریل بیس بائیس میں تو وہ ریزروز تو قریباً اتنے تھے لیکن جو آنے والی ادائیگیاں تھی وہ بے شمار تھی اربوں ڈالر کی تھی جو کہ الحمدللہ اپریل بائیس سے لے کے آج تک ادا بھی ہوئی ہے اور اس میں ایک منٹ کی تخیر بھی نہیں ہوئی اور جو راہ گلابتے تھے لوگ کے پاکستان ڈیفالٹ کرے گا کر رہا ہے فلان ڈیٹ ہو رہی ہے وہ سب قدرتی موت مر چکی ہے وہ افوائیں اور وہ کیا سرائیاں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کے راہ پر گامزن ہو چکا ہے اور ہمارے آنے والا ہر دن انشاءاللہ پچھلے دن سے بہتر ہوگا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دندات کوشہ رہیں پاکستان انشاءاللہ میرا مضبوط ایمان ہے کہ اپنا دنیا کی کامٹی اف نیشن میں اپنا وہ مقام ضرور حاصل کرے گا جس کی خواب جناب قائدہ عطم رحمت اللہ نے دیکھی تھی اور جس کے اوپر عملی طال کے اوپر میان نوازشی صاحب کے ٹینیورز میں عمل ہوا اور یہ پاکستان دنیا کی چوبیس وی معیشت بنا بیس سولہ سترہ میں اور بدکسمتی سے یہ دنیا کی سنتالیس وی معیشت بن گیا تنزلی کی وجہ سے جو پانچ سال پاکستان نے ایک سیاسی تماشا دیکھا اور ایک ایک امپورٹڈ اور ایک سیلیکٹڈ حکومت کو امپورز کیا گیا اس کے جو ہم نے نقصانات دیکھے انشاءاللہ پاکستان اور تمام نقصانات اب ریکاور کر رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اصل منزل ترقی کی طرف جارہا ہے بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ سب کو حامی و ناظر ہو پاکستان زندہ بات